اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طالبات آج ہم آپ کی اسلامیات اختیاری کی کتاب میں سے حدیث نمبر بارہ پڑھیں گے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کرسو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلامی من سے حسن خوبی اسلامی اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ المر آدمی ترکو ہو چھوڑ دے اسے ما جو لا نہیں یانی اس سے فائدہ ہو اس کو یعنی کہ من حسن اسلام المر ترکو ہو ما لا یانی کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے رواہ و ترمزی سے ترمزی نے روایت کیا اس حدیث میں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خوبی کا میار لکھا ہے کہ اسلام کی خوبی کیا ہے اس میں اس عمر کی وضاحت کی گئی ہے اس حدیث پاک میں کہ کسی انسان کے اچھی مسلمان ہونے کی لامہ یہ ہے کہ وہ ہر فضول کام سے بے مینی باتوں سے پرہیز کرے بے فائدہ گفتگو سے جس سے اس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو تو ایسے بات کو وہ چھوڑ دے یعنی لا یانی چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں اس میں مثلاً بےہودہ بے کار فضول باتیں اور عمال مثلاً تانو تنس کی عادت گالی گلوچ سینما بینی تو آج کے دور میں اخلاق سے گری ہوئے بلکہ کہ ہر قسم کی فلمیں ناچکانیں کی محفلیں تاشترنچ اور اس قسم کی کھیلیں جس سے بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تو ایسے کاموں سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں سوائے وقت کے ضائع آکے اور کچھ نہیں ہے اسلام انسانی زندگی میں اس کا کیا مقصد بیان کرتا ہے کہ انسان کا جو ہر لمحہ قیمتی ہے یہ وقت جو کہ اسے زندگی میں دنیا میں انسان اللہ تعالی نے اسے دیا ہے تھوڑی سی مدت ہے اور مختصر سا عرصہ ہے تو اس عرصے کو اللہ کی عبادت کے لیے اپنا صرف کرے اور ان اوقات کو فضولیات میں گوانے کے بجائے اللہ کی عبادت میں اور اچھے کام کرنے میں گزار دیں مومنین کی صفت کیا بیان کی گئی ہے مومنین کی صرف یہ ہے کہ وہ ایسے فضول اور لا جانے اور بہودہ کاموں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے اور قرآن پاک میں مومن کی جن خصوصیات کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سور مومنین کی آیت نمبر تین میں ہے اور وہ مومن بہودہ باتوں سے مو مورتے ہیں تو اس کے فضول گفتکل جو کرتے ہیں لوگ یا ہم انسان تو اس کے نقصانات کیا ہیں اس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس بات کے بارے میں فرمایا ہے کہ لا یعنی اقوال اور عمال کی درستی بھی احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ اس طرح لا یعنی باتیں جو ہیں وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہیں جس طرح کے آگ اندن کو کھا جاتا ہے ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایک بات اپنے موں سے نکالتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کی بات ہوتی ہے اور بندہ اس کا خیال نہیں کرتا لیکن اس کی اس بات کی وجہ سے اس کے درجے اللہ بلند کرتا ہے اور اس طرح آدمی خدا کو ناراض کرنے والی بات زبان سے لاپروہی کے ساتھ نکالتا ہے تو اسے وہ بات جہنم میں گرا دیتی ہے تو اس لئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی بات کرو اچھی بات کرو اور مقصد والی بات کرو اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات کا مقصد ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت کی جائے کیونکہ زبان کی حفاظت جی ہے وہ ذریعہ نجات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہم یہی ہے کہ انسان موں سے اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے منسم تو نہ جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا ایک مرد بات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مباری کو پکڑ کر فرمایا انسان کے لئے سب سے زیادہ خطہ ناک یہ ہے اس کی حفاظت نجات ہے الغرز انسان جو بھی غیر ضروری عمال اور اقوال سے بچے گا اپنے اوقات کو خدا کی حکموں کے مطابق خرچ کرے گا اس کے کول اور عمل میں سنجید کی آئے گی شخصیت پروبکار ہوتی جائے گی اور دوسرے اس کے اسی بارے میں آنسو صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث باقے میں فرمایا ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں تو اس لئے اپنے زبان سے لا جانی باتوں میں ٹائم سارف نہیں کرنا چاہیے اگلی حدیث ہے حدیث نمبر تیرہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا لا یومینو فرمایا لا نہیں یومینو مومن ہوتا اہتوکم تم میں سے کوئی ایک حدہ یہاں تکی یوہیبو وہ چاہے لی اخی ہی اپنے بھائی کے لیے ما یوہیبو جو چاہتا ہے لی نفسی ہی جو اپنے لیے چاہتا ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے تو اس حدیث پاک میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حقیقت پیان کی ہے بھائی چاہے کی اہمیت پیان کی ہے کہ کامل مومن وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے یعنی دوسرے مسلمان کی خوشی راحت اور سکون کو اپنی خوشی راحت اور سکون سمجھتا ہے اور دوسروں کے دکھ اور غم کو اپنا دکھ اور غم سمجھ کر اس کی خیرخواہی کا جذبہ دل میں رکھتا ہے اور پھر اس کی مدد کرتا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانت قرار دیا ہے یہ پہلے اور حدیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ مومن جو ہیں آپس میں ایک جسم کی مانت ہیں جب جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے پورا جسم جو ہے وہ بیماری میں مبدلہ تکلیف میں مبدلہ ہو جاتا ہے تو اسی لئے آنزو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن یا مسلمان ایک دوسرے سے خیرخواہی کریں بھلائی کی بات کریں ایک دوسرے کے لئے نیک جذبات رکھیں ایک دوسرے کے کام آئیں اور وہ جن چیزوں کو اپلین دیا نقصان دے سمجھتے ہیں وہ دوسروں کے لئے بھی وہی چیز نقصان دے سمجھیں اور جو چیز خود پسند کرتے ہیں دوسروں کو اگر تحفہ تن بھی دیں تو وہ چیز دیں جو کہ انہیں خود پسند ہو اور اچھی لگتی ہو یہ نہ ہو کہ جو اچھی چیز نہ لگے وہ دوسروں کو تحفہ کے طور پر دے دی جائے یہ مومن کی شان نہیں ہے اسی طرح مسلمان وہ ہے جو کہ اپنے لئے جس چیز کو نفع کا باعث سمجھیں وہ دوسروں کے لئے بھی ویسا ہی سمجھیں یہ نہ ہو کہ خود اپنے لئے کسی چیز میں نقصان سمجھیں تو وہ دوسروں کو دے دیں اور یا کسی کی مصیبت یا پرشانی کے وقت دوسرے لوگوں کی مدد اور غم خاروں کے خواہش مند نہ ہوں تو دوسروں کے مطلق بھی ہمارے دل میں یہی جذبات ہونے چاہیے جو اپنے لئے ہوتے ہیں تو اس حدیث انبار کا مفروم یہی ہے یہی وہ جذبہ ہے جو سب مسلمانوں کو ایک امت بناتا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے وہ قائم ہے اور اسی محبت جذبات اور باہمی ہمدردی اور تعاون کی وجہ سے ہی ہم سب جو ہیں ان کو مومن کہا گیا ہے انم المومنون اخوتن مومن آپس میں ہم بھائی بھائی ہیں تو یہ اس کی مثال یعنی کہ موخاتی مدینہ کی مثال جو ہے وہ آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت مدینہ کے بعد بھی بہت اچھے طریقے سے دیکھنے میں آئی جو کہ بہت ساری زیرت کی کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہے تو یہ صرف جذبہ اخوت ہی تھا کہ جب ہجرت کے بعد تمام مال و سباب گھر پار دولت سب کچھ مسلمان اللہ کے لیے اس کی اسلام کی خاطر اس کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ میں آبسے بے سرو سامانی کی حالت میں تو یہ جذبہ اخوت اور مومن کی شان ہی تھی یہ مومنوں کا ہی جذبہ تھا جو انسار مدینہ تھے مدینہ کے رہنے والے جو لوگ تھے تو انہوں نے ان مومنین کو اپنا بھائی بنا لیا اور ان کو پھر اپنے جہدات کے یعنی کے حصے تک انہیں دیئے اپنے گھروں میں سے آدھے آدھے گھر اور اس طرح بہت سارے چیزیں سامان حتیٰ کہ بعض نے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھی اپنی بیویوں کو تلا کے لے کر ان کے ساتھ نکاہ پہ کروا دیئے تو یہ مومن کی اخوت کی بھائی چارے کی وخات مدینہ کی اعلیٰ طرح مثال جو اس وقت پیش کی گئے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یعنی کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آخرت میں بہت بڑا عجر رکھایا